ماہِ اگست شروع ہوتے ہی ملک بھر کے بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ جاتی ہے ہرا رنگ ہر طرف ہریالی بکھیر دیتا ہے تو سفید رنگ اس کی ہریالی کو مزید نمائع کرتا ہے جگہ جگہ ایسے سٹالز نظر آتے ہیں جہاں قومی پرچم مختلف خوبصورت انداز اور طریقوں سے ایسے سجائے جاتے ہیں کہ نظریں ٹھہر ٹھہر جائیں لاہور کا اردو بزار یوں تو ہر قسم کی کتابوں کے حوالے سے مشہور ہے لیکن ماہِ اگست کے آتے ہی یہاں قومی پرچم پر مشتمل جھنڈیوں کی بہار آ جاتی ہے یہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے جشن ازادی کی مناسبت سے مختلف بیجز اور شرٹس کے علاوہ کیپس بھی دستیاب ہوتی ہیں نہ صرف مقامی لوگ جشن ازادی کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے یہ اشیاں خریدتے ہیں بلکہ دوسرے شہروں سے آئے دکاندار بھی اپنی دکانوں کے لیے یہاں سے یہ تمام اشیاں ہول سیل ریٹ پر خریدتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر فروخت کرتے ہیں جس سے ان کا کاروبار بھی چلتا ہے اور لوگوں کو جشن ازادی کے حوالے سے نئی اشیاں بھی میسر آتی ہیں یہ چودہ آگاست کے لیے فورٹین آگاست کے لیے ہم آئے ہیں وہیں راجنپور سے زلہ راجنپور سے وہاں پہ اتنے کم پیسوں میں یہ نہیں مل سکتی چیزیں ملتان سے بھی اس لیے اردو بزار لاہور کے لیے ہم آئے ہیں تاکہ یہاں پہ چیزیں ہم لے سکیں اور فورٹین آگاست اچھے داموں پہ ہم اپنے سیٹی میں جا کر فروخت کر سکیں کیونکہ مہنگای اتنا زیادہ ہے وہاں پہ اچھے ریٹس پہ یہ چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی یہاں کسیر تعداد میں پڑی ہر چیز دیکھ کر یہ گمہ ہوتا ہے کہ شاید سب کچھ یہیں بنایا گیا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء کی طرح جشن ازادی سے متلکہ چیزوں کا بھی لگ بھگ ستر فیصد چائنہ میں تیار ہوتا ہے پنجاب سے زیادہ سرحد میں یہ چودہ اگست کا زیادہ سمان جاتا ہے ہمارا اور کافی عرصے سے ہم یہ سیل کر رہے ہیں یہ خوبصورت اشیاء بیچنے والے بھی مختلف انداز اپناتے ہیں جس کا مقصر خریداروں کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے ان صاحب کو ہی دیکھ لیں محصوف نے یہ انداز صرف اپنا مال بیچنے کے لیے اپنایا ہوا ہے یہ دس کا تھا بیچکے بیچتا ہوں پپو اور یہ چودہ اگست کے دنوں میں بیچتا ہوں خوشی سے لوگ لیتے ہیں دس کا بیچکا بیچ جاتا ہے اور چودہ اگست کی خوشی میں سب سمان بیچ جاتا ہے خوشحالی بنائی جاری ہی تو ٹھیک ہے اور ایسے میں تیار ہوتا ہوں لوگ خوش ہوتے ہیں پپو لوگ بھی ایسی ایشیاں خرید کر دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں جشن ازادی قریب ہے جناب اور ہر کوئی اسے منفرد انداز میں منانے کے لیے پورا عزم ہے ہر سال کی طرح اس بار بھی جشن ازادی کے حوالے سے مارکیٹ میں بچوں کے لیے ایسے کپڑے بھی موجود ہیں جن پر قومی پرچم یا اس کا رنگ نمائی نظر آتا ہے جسے لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں اور اپنے بچوں کو پہناتے ہیں مجھے پندرہ سال ہو گئی یہاں پہ سوہے بیچتے ہیں مال اور تکرہ میں تیس دن پہلے شروع ہو جاتا ہے تیس دن سے پہلے بچے کوئی دور دراز سے آتے ہیں لوگ وہ لے جاتے ہیں کچھ ہالسیل والے بھی آتے ہیں وہ دوسرے شہروں میں جا کے بیچتے ہیں یہ سب خوبصورتی اور رنگوں کی بہار جہاں ہمیں اس جشن کی آمد کا پتہ دیتے ہیں کہ جسے ہر پاکستانی دھوم دھام سے مناتا ہے وہیں ہم سے یہ تقاضی بھی کرتے ہیں کہ اس آزادی کے لیے کی گئی جدو جہر کبھی فراموشت نہیں ہونی چاہیے جشن آزادی منانے کا انداز ہر کسی کا اپنا اپنا ہے لیکن یہ جشن مناتے ہوئے ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک یہ کہ ہمارے اس جشن کی وجہ سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو اور نمبر دو یہ کہ ہمارے اس سبز حلالی پرچم میں تھوڑی سی جگہ پہ سفید رنگ بھی ہے جو اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے ہمیں اپنے اس جشن میں اپنی اقلیتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیمرامین زشان کے ساتھ اسغر علی ہم سب ٹی وی لاہور